رہی حضرت قبلہ پیر علیہ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کا جب نام آتا ہے تو میں وہ لفظ پڑھتا ہوں کہ بعض شخصیتیں تاریخ ساتھ اور اہدافری شخصیتیں گزری ہیں بلا شبو حضرت قبلہ پیر صاحب کا شمار انہی اہدافری شخصیتوں میں انہی تاریخ ساتھ شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے دور میں اور آنے والے وقت کے ایسے نشان چھوڑے ہیں جس سے دنیا فیضیاب ہوتی رہی جہاں تک میری ذات سے میرے دربار سے میرے والد گرامی سے ان کی محبتوں شفقتوں کا تعلق ہے وہ میں کیا بیان کروں میرے والد گرامی عالم استغراب میں تھے پمز میں آپ تین چار ماہ جو ہے وہ آپ وہاں رہے تو مجھے کوئی ایسا دن جاد نہیں ہے صبح کو یا شام کو حضرت قبلہ پیر صاحب وہاں تشریف نہ لائے ہو ہماری دل جوئی نہ کی ہو ہمارے حوصلوں کو نہ بڑھایا ہو ہمارے ساتھ اپنی محبت کا یا قیجتی کا اضاد نہ کی ہو ہمارے لئے ان کی طرف سے ہمیشہ محبتیں ہمیں ملتی رہیں اور ہم اس کے آج بھی مطرف ہیں حضرت قبلہ پیر اللہ دن صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرا حضور دیاء العمت کے بعد محبتوں کا رشتہ قائم و دائم رہا اور وہ مجھے اپنی ہمیشہ تعاون سے نواز دے رہے ہمارے لئے اس سے بڑا تعاون اور کیا ہے کہ وہ یونیورسٹی بنائیں تو ہمیں اس میں شامل رکھیں وہ اپنا میڈیکل ادارہ بنائیں تو ہمیں اپنے ساتھ رکھیں وہ ہسپیٹل کی تعمیر کریں تو ہمیں اس میں شامل رکھیں نور ٹی وی جیسا کارنامہ سر انجام دیں وہ ہمارے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا ہمارے ساتھ دلی لگاؤ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ہر عمر میں ہر کام میں وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھتے تھے میں انگیختوری ماں کے اوپر میں نے الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آغاز کیا تھا جو آج انہی کی دعاوں اور برکت سے وہ ایک عملی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے تو میں نے ان کا یہ بہت بڑا پند دیکھا ہے کہ وہ لوگ کوئی خود کام کرنے تو پھر کوشش ہوتی ہے اور کوئی آگے نہ پڑے دیکھا ان میں یہ خوبصورتی موجود تھی کہ وہ خود بھی آگے بڑھنے کے لیے ہمارے وقت تیار رہتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد بھی کرتے اور فکری تعاون بھی فرماتے میں حضرت قبلہ قویل علاو دین صدیقی صاحب کے ہم اہل سنت کے لوگ پہلے ہی انتہائی قسم پرسی کا شکار ہیں اور کہتر رجالی کا شکار ہیں ہمارے ہاں جب کوئی ایک بڑی شخصیت لاتی ہے تو پیچھے اس خالات کو پھر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان جیسے ہوں اور ان کے پائے کے ہوں لیکن ہمیں یہ انتہائی خوشی ہے کہ حضرت قبلہ پیت صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ انہوں نے اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑی دو ایسے پڑے لکھے شہزاد لون ہمیں دیئے ہیں جو ذمہ داری کو باحثاً ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی طرف وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے جانے سے جہاں دکھی ہیں وہ ہم اس خوشی میں بھی متعلق ہیں کہ ہمارا موصوف دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خیر اور برکت کے بے شمار ایسے خزینیں چھوڑ کے گیا ہے جو اس کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے میرے پچپن میں بھی ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں کہ وہ آدمی احمد تھا جو انسان جس نے آبِ حیات پی لیا ہو میں سوچتا تھا کیا وہ کسی پانی کا چشمہ ہے جس سے دو ٹھوٹ پیے جائیں تو بندہ نہیں احمد تھا کیا کوئی ایسا دریاء ہے جس سے گھونٹ لیے جائے تو بندہ نہیں مختار جب پڑھنے اور لکھنے اور عملی تجربے سے گزرنے کے بعد پتہ چلا اصل میں آبِ حیات تو وہ کام ہوتے ہیں جو انسان اس دنیا سے جائے تو تب بھی وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں تو نو ٹی وی زندہ رکھنے کے لیے بہت کافی سوغات ہیں مہیدین اسلامی یونیورسٹی بہت بڑی سوغات ہے ایک میڈیکل کالیج بہت بڑا ایک نام ہے یہ وہ کارنامے ہیں حضرت قبلہ پیٹ صاحب کے ایک جو ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گئے ہم ان کے جانے کے بعد بھی ان کی تفش کو ان کے لمس کو ان کے خوبصورتی کو ان کے پیارے پن کو الفاظ کی خوبصورت استعمال کو ہمیشہ جاتا رکھیں گے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو کارنامے ہیں ان کی یہ بڑی ایک جو ہے وہ کامشیل اللہ ان کے سابزادگان کو اور ان کے مریدین کو تعلق رکھنے والے کو انہیں آگے بنانے کی توفیق اتا کریں موسیقی